کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچائیں جان دے آئیں دل والوں کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں بھائی کیا لکھان جو پانی آئی جا رہا ہے یار یہ جو دھوئے کا سامان ڈاکٹرابہ نے کر رکھا ہے میں نے کر رکھا ہے مطلب نہیں آپ ہوسٹ ہے نا اس شو کی بندہ پردیش جا رہا ہے جہا چبہ ہے کہ انجر ہو رہا ہے وزیر زخیرہ اندوز وزیر زخیرہ اندوزی و مہنگائی اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خوش آمدیدوزی تحزیب الاخلاق کے حوالے سے ہمارا ملک ہمارا معاشرہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اس کا وقتاں فوقتاں تذکرہ ہم اپنے شو میں کرتے رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک اور جھلک دیکھے ہیں آپ ہاں 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 جی ہوگی بہت فیل صاحب نے میری گال ہوگی یہ تُسی بے فکر ہو جو پانچ کروڑ دی ھویٹ تھنیر لفتی جناب اے تو تُسی پرانیاں گلا کر رہے ہو گڈی تو بار کھڑی یا گےڈ تے سنو اپنا ٹیبل پر دھیاندھ رہا ہے سینہ تُسی بار کھڑی ہے سار دروازہ کھلو شاپر چڑھے ہیں نمید سیٹ اندے ہوتے ہیں ہاں جی مرسیڈیز گڑی ساڑے تو دو روپے ہی ہے سراج ہے سراج ہے ہاں جی ہاں جی بب اے بہت فائل صاحب نا گھل کرو دوسنے سانکو سانکو جناب مرسید کے جواں اور میرے شزارہ میرے چیتا میرے بمشیر اور جناب کم تو ان دن ان دنے بندہ میل ملات رکھتا ہے یہ بہت اچھا کی ہے یار یہ ویٹر مجھے بہت پسند ہے سر قسم خدا دیجئے ہوتل میرا اپنا ہوتا رہا میں یہ تھے پھانسی کار بڑھا دینا سی اے اے یار اسی لیے مجھے تم بہت پسند دیکھو نا ہوتی یا طریفہ کرنڈ ہے بتتمیز ہی کر رہے ہیں گاہ کاندنال تم گاہ کو تم جیسے گاہ جو ہے نا وہ زلط کا سامان لے کر آتے ہیں یار ترہا ہولی بولو میں فون تکال کرنے ہاں کماری نہیں کر لے آپ بھی آہستہ بات کریں اور بھی کسٹمیر بیٹھے آہستہ اپریشن ہونڈیا تھے سر یہ بہت زیادہ بتتمیز ہیں یہ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب ہی ہم آتے ہیں یہ ہی پہ نظر آتے ہیں بی بی آپ کا اٹل نہیں ہے آپ جائے کسی اور اٹل چل جائیں صلی اللہ تفیل صاحب کوئی گل نہیں لیڈیز آگے نے لیڈیز انہال اس طرح گلتے نہیں نہ کری دی ایتھے بیٹھو انہی لنا نہیں توڑی میرے بانی آجی سر اب بھائی تسی کھنگی یہاں رہے ہو کوئی خداف آب مرف لے آگے دیو اسکیوز می یار کیا مسئلہ آپ لوگوں کو ہے انہوں کی مسئلہ بھائی انہوں کی مسئلہ ہے تیرے کی مسئلہ بھائی کوٹر توسے خرید لے آگے انہوں کی ہے تیرے کی مسئلہ بھائی لیکس ساری بھائی یار کی ہو گیا تا انہوں بھائی بھائی لگا لے بات تمیزی انتہاں گئی ہے کسی خاتون بولنوں کو دیئے شروع میں نا آپ تب بھائی اے ہوتل دے بلکل نہ لے ہاں سیمترائی بھی گیا نا دے وہ اینی اینی ٹیپ دے دیئے پھر سانہ بتتمیزی کر رہے ہیں ویسے آفتاب صاحب اس مسئلہ کا کیا حل ہے بہت آسان یوں آپ کے ہاتھ میں ایسا اسلہ ہے آپ استعمالی نہیں کر رہے ہیں آپ ان کا ویڈیو کلپ بنائیں بتتمیزی کرتے ہوئے جو کچھ بھی یہ کریں اور اسے وائرل کر دیں کوئی کہا نہیں جو ساڑھا ویڈیو کر رہے ہیں بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہاں نو پرابلوم اے سیدھا اپلوڈ یہ چاہے ہوں گے میرا فرس گزروں تھے انسپیکٹر لگا آئے کرنا ہاں اپلوڈ سدھا سدھا پرچہ آئے نہ دے کس بات کا پرچہ آپ کسی کی اجازت بہر اس کا کلپ لگائے نہیں سکتے لیکن جس طرح آپ ان کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں ان کی طرف مو کر کر باتیں کر رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ سٹیزن جنرلزم اسی کو تو ویسل بلوئنگ کہتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور خاص طور پر یہ جو آپ منہ کر رہے ہیں آپ کو شرم کرنی چاہیے یہ ویڈیو آپ کو بنانی چاہیے تھی میڈم بند کریں اس کو یہ کیا کر رہی ہیں آپ سر جتنی بات تمیزیاں انہوں نے کیا میں نے ریکارڈ کر لیا آپ ایک کام کریں آپ سٹیٹ آوے ہمیں بیج دیں کیا بات ہے میں ایک فیچر چلاوں گا ان کے اوپر تم تماشا دیکھو اور اسی سیکمنٹ میں چلایا کروں اسی تو اٹھا پیٹریان باندھ کرتے ہیں تم جیسے بے شرم پیٹرنز مجھے چاہیے نہیں اب نے ہمارے ہاتھ نہیں دیکھے تم نے ہماری لات نہیں دیکھی اور ابھی there and then ابھی اسی لمحے اچھا گالہ مکڑی کتے جھڑ دیو تُسھی سو لپڑ بھی کھاؤ گے سو گھنڈے بھی کھاؤ گے اس تو بہتر ہے تُسھی روٹی کھاؤ تو جب کر کے جاؤ مجھے بتمیز آدمی یہ رہے ہیں کون بتمیز ہیں اٹھنو لگے مولادی ساتھ اے تاڈی شاہ ہے بے ساری آفتہ صاحب میں آؤں ہوں وہاں پہ ایک بھی دہر جاؤ یہیں بیٹھو مجھے ابھی آواز نہ آئے تمہاری یہ آڈر اشار ہے نا دہنہاں سے لگاتار وہ کیا کر رہا ہے وہ موٹا اب تا بھائی اسے شرم ہی نہیں آری شب رہا وہ جو کر رہے ہیں انہوں فانسی ہو نہیں چاہی دی واقعی اس کو او بھائی تم علاج کیوں نہیں کرواتے اپنی خارش کا کون کر رہے ہیں تمہیں بیماری ہے اس کو سکی بھی اس ٹائپ چیز ہے تمہیں برف مل جائے گی برف جان دیو بابا ہی سارے علاقے دی برف پی گئے سویر دے برف مل جائے گی برف مل جائے گی وہ تو کھنگ ہی جا رہے ہیں میں کتا کھانگ دا وہاں ہوئے 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 یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی برف خانس خانس کے بیڑا غرق ہو گیا اور بھائی صاحب یہ فون ذرا بند کر رہے تھوڑی دیر کے لیے آپ برف کیوں استعمال کر رہے ہیں تھنڈی میں یہ گی جی ناکت یہ گی بابا جی جو آپ کا حال ہے نا آپ گرم پانی کی بھاپ لیجئے آپ دن میں تین مرتبہ سٹیم لیا کریں سڑھا اپنی سٹیم چھلی جا رہے ہیں یہ بقاعدہ بدتہذیبی ہے یہ ایک خاص عمر سے زیادہ جو بزرگان ہیں نا یہ پنجابی میں ان کے لیے ایک لفظ ہے انموڑے ہیں باز نہیں آتے جتنا مرضی سمجھاؤ نہیں سمجھائے گی اور یہ نفسیاتی ہے کہ پتہ نہیں کسی تنور سے نکال کے لیا ہے تمہیں تو پینے ہی گرم پانی چاہیے تمہارا گلہ خراب ہے تمہارے کھانسی ہے سکڑے ہوئے اس کے لنگز ہوں گے اور کھانسا نہیں پراپر لی جا رہا اور اندہ دوند برب پیے جا رہا ہے چین میں تو لوگ کھانے کے ساتھ بھی گرم پانی پیتے ہیں پینہ ہی گرم چاہیے اور سر اس کے علاوہ چار بھی کھا لیتے ہیں ہر اس قسم کی جسکے کی چیز نہیں چھوڑتے جب پتہ ہے کہ اس سے پرابلم ہوگا تو پرہیز کرے ویٹر تم پھر بدتمیزی کرے ہو اوے کیا کیا آپ تم نے توشنی جی ویٹر نو بلائے ہوئی بات تمیز ہیے تانو لوے مولا دی ذات سینسا تانو چٹ کرے چنگا پھلا مدبر آدمی سا مننو میں چھلیا کے زلیل کراتا جے اچھا یہ بولتا رہا نا تے چٹھا لہا کرے اچھا خانہ خراب ہجے اچھا بولنے آئے تے پتہ لگایا کہ مہتے یار میرا نام نہیں ہے شی 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 کیا ہوتا ہے ویٹر کہا کے بلائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے ویٹر سار ویسے باز نہیں ہوں دے جی تسری جازت دیو تو میں تھوڑے آئے کی مطلب بہدرہ نہیں دسو کوئی حکم تھوڑے ایک کام کریں جی جن سار کی آرڈر دیتا ہے انہاں پلوان جی ادرہ ہو درہ اپنی خورک دا سمان چکو اپنے ڈالا ہوں سلو ادرہ ہو بابا کھنگو آدم ادرہ ہو آپ اس ٹیٹ پہ جڑے جائیں سار آپ اس ٹیبل پہ جائیں 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 بابا کھنگو آدم ایجازم ساڑے گول بٹھاتا ہے کتھو آگے پی دوسری کھنگ ازیم یہ بابا جی کو ان کے ساتھ بٹھاؤ بابا جی کیا بیٹھے ہیں کیا ہوگی آپ تا بھائی کوئی نہیں کوئی نہیں آپ نے بڑا شاو اب ادھر مو کرو واپس نہیں میں اس بندے تو مو ہی نہیں لگنا چوندر کھنگو آدم ایجازم شاہرم ایجازم اس کی اوڈر دینا ہے نا باپے نگوا دیا ہی 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 جا رہے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اس کی چار بچے آدم ایجازم بیٹھے ہیں اے اے ایہ آرڈر لکھاؤ شورم کھلا چھٹکے ہیں آدم اے رکھو پائنل لڈی کیسے مو سکار داسکے نہیں ہے پاہ جی میرے لی دو تککے لے اچھا جی پاہ جی میرے لیو دو تکے لے 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 یہ گل صرف تو دنی موبلا لے موا سر سرانے کہتے ہیں کہ موبلا لے یہ خرک دا علاج ہے کہتے ہیں آہ میٹر جی سار اسکوز میم جی سار درسان جاندیو تاڑی مرمانجی یقین کرو کچھ بھی نکھاتا سے بل پر بھی دیدنے بڑا پیسہ آگیا تمہارے پاس مجھگل جناہ بہت مندی ہے کیوں مندی کیوں ہے ام بورڈ باندو ہی ہے جو دی ام بورڈ باندو ہی ہے ساڑھی ہر چیز بند ہے بتمیزی تمہاری تو بہت کھلی ہوئی ہے زبان تمہاری بہت دراز ہے انا نو لبے مولادی ذات میری بھی بیشتی کراتی نے ہنسی کھانا کھانا ایسی تسی ساڑھے دوالے بارٹری لو آتی بابا جی نے پتہ نہیں کھانگے دا پیکچھ کروایا ہے اے جی طرح فون تے گل کر رہے ہیں اونو جلو دماؤ گیا ہے دوائے خدا دی اینے بڑا کی آرڈ رسی بابا جی دی وجہ تو ٹرک کا نے پچھل لکھیا تو کھانگے جا ساڑھی کھایا رہے اچھا یہ تم کر کیا رہے ہو یہ یہ بھائی صاحب یہ جو خارش والے ہیں نا یہ لیپ ٹاپ اپنی لے کر آئے ہیں بھائی جاں نہیں نہیں یہ ساڑھی ہے تو تم نے کیوں دی یہ بھائی کہندا ای میلا پونیاں کچھ اور کی تھوڑی اسے وائی فری کی تھی نا بھائی گڑا ہوندہ کسٹمر نیٹ کیفی ٹیپ لیکن آپ نے اتنی اچھی لیپ ٹاپ اسے دے دیا اب اس کو سٹرلائز کروانا ہے بھائی میں نو بھی دا پورے کیفے نو تضابنا تو ہاں گا جنو لیپ ٹاپ دیتا ہے ڈے اٹی انگڑے ہو دی وہ اے دب دا بیئی سیاں پی دبیا جاندہ کیا اچھا جی دیکھیا اسے ترک فوج دا کمانڈر اچھا جی اے گا کھرک فوج دا کمانڈر بھائی جن آڈر لکھوڑاں تسی کی کرنا میں دوسر ہو کی کرنا چاہ رہے ہو تسی؟ پہلے ہو نا کوتے آرڈر لالا ہے ایک گھرکی آنڈے کھرکی آنڈے ساتھو نا ہاں جی ایتا نہ رکھو کھرک اینڈ کھانک کیفے کھرک کھانک اینڈ بتمیزی کیفے ایتے پتہ نہیں کس حضاب چپس گیا یار سمجھ نہیں ساتھو جی بہو جی سار بڑی مرمانی آفتہ بھائی تینکی سو مچ بیٹھو ذرا اور استفادہ کرو کھانسی چانسی جی سار کوئی تسی حکم کیتا تے بہ جان نے آپ آجی برنا سے نکل نہ لگے سار تسی یقین کرو اے جڑا طبقہ ہے نا ساڑھی سوسائیٹی دا اے آخری عمر جنہ کو چار پیسے آگئے نے اے سوسائیٹی دا سب تو زیادہ تھوڑیا تے حاجت مند طبقہ جی بلکل ٹھیک ہے دیکھو جاتے جاتے ایک دم رک گئے ہیں جی اب تو بھئی اسے کسی بھئی ترے رکے جناب دی بھئی ترے رکے ہیں چلے سار اب آپ انہیں کہہ دے جانے کو انہوں نے کچھ کھا کے جام آنکے تو بیٹھے چکا کے بھائی جان ادھر اپنے پیرے میرے کسٹمر آپ نے بھگا دی ہون میں چپیڑ مار نہیں ادھر ہے میرے ادھر ویکھڑنا کی پرابل میں بس آپ چھپ آپ اپنے ٹیبل پہ رہیں گے ہیں اے خرک دی دیوارے چین ساڑھے دی چھپ بٹھا آتی ہوں ہاں اے لو اے تو آگے جہاں نہیں ساکتے ہیں انہوں نے خرک خرک ہے گھوڑ مندہ اندھروں گھر لے لئے گا یہ سب میری فیوریٹ ہیں آپ کے پاس یہ کر لے اور فش ہے آپ کے پاس میرے پہلے ہی شخص یہ فش مگائے گا ماما مٹن کڑائی ہماری سپیش مٹن کڑائی ہاں مٹن کڑائی اسرہ کرو مٹن کڑائی ساڈاوی اوکے کر دے یار پھرنا آلی ہے میں آرہاں سر آپ کے ٹیبل پہ آتا ہوں ہلو ہاں سر مار خوردہ سوپ ہے درگل نہیں ہے سر بھائی آپ نے نہیں ہے انہوں لگہ رہے ہو اور فش جو ہے وہ ٹراؤٹ لے کے آتا ہے سانو فرد تنیاں گوشتی لیا دے کتنے ایمپیشنٹ ہیں آپ لوگ جب وہ اتنی دیر آپ کے پاس کھڑا تھا تب آپ نے آرڈر نہیں دیا جی جی آنجی آنجی ایجا چکر کو فیدے من سا بہت ہی بتویز لوگ ہیں ان کی ٹریننگ ہی بہت گھٹی ہے یہ تربیت گھر سے کرتے ہیں تمہاری یہ جو حرکتیں کر رہے ہو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ کر اس طرح کی ہیوانی سی کیفیت تاری کر لو اپنے اوپر مجھے بتاؤ نا تمہاری ٹریننگ کس نے کی والد صاحب ہیں تمہارے ہے گینے ہو اور کی کوئی بڑا بھائی بھی ہے بڑا بھائی بھی ہے جی سارے ہیں وہ سارے کدھر ہیں وہ نالدی ریسٹورنٹ بیٹھ رہے ہیں جناب وہ کیا کر رہے ہیں یہی کش دیکھنا بے غیرتی خاندانی وصف بن جاتا ہے اپنی بہن کو کبھی لائے ہو اس جگہ پہ نہیں جی ہوتلا باتمیزی ہوں دی یہ اتنی چاہی دا پانی لیا پانی لیا پانی لیا پانی لیا میں تو ہنو کیا اسی نا کی بابا جیا کی رہا بازو خرچہ خرچہ کرانا بیدری بیہری بیدری بیہری وہ لوگ کو گئی نا تو بیہری بیہری اور تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو منی جی میں لانت بننا ماں تو جا کیوں نہیں رہو جناب تو اسی ہی روکیا ہے نہیں تے میں کار جا کے سو چکے ہونا سی چلے جاتے تو تو اسی دبکہ ہی ایسا ماریا میرا مشاپ پہ نگل گیا جی یہ اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں اے کڈیاں آرکتان جناب کڈیاں گلنا روٹی کھان نیا ہندے رفا حاجت لیا ہندے نے جمیل جمیل بھائی تا کیسے بے شرم ہے ان پر اثر ہی نہیں ہوا اس بات کا پر اثر میں انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا ہے اس نے جی جی اور تو اسی نمبر لکھو نا میرا ہاں جی 0300 چتالی چھاڑ تین سو تین بابے دی انیویسمنٹ دے پانی پھیرنے لگ گئی اور میرا بھی دے دے دوسرے کوڈ چینج کرنا کو بہونا دا نمبر بھی یہ ہی ہے یا چتالی چھاڑ تین سو تین آگی نا سمجھے پتہ لگ گیا نا جی 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 اسلام علیکم ناظرین میں تاڑا اپنا ہوسٹ بلو بالا اوفیشل آئی تو ان میں ایسے ہوتل تے لیا گیا ہے کہ جتے لوکی لکھا رپیانہ روز کھانا اڑائیاں دینے مگر انہیں نہیں آئی تکرے نہیں سوچے کہ غریب اپنے بچے ہیں دی روٹی تو بیٹھا ہے اپنے سکول دیاں فیسان تو بیٹھا ہے آج کچھ لوگ بیٹھے نہیں تھے انہوں نے پوچھ دیا کہ تسی کس را مگائی دے دور دے وچ انہیں انہیں پیسے تسی ویسٹ کار جاندے ہو کہ اسے غریب دا پلا کرو اسلام علیکم جی جوال سمجھے سر اپنا ایٹیم میں گائی دے دور دے وچے تھوڑا جیتے ناندرہ کیوں 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 پلیز پلیز را ایک منیٹ ایک منیٹ ہے یارے کی بات مدی ہے سر ایٹیم گائی دے دور چلے بلو بالا اوفیشل تو آیاں میرا بڑا یوٹیوب چینل ہے چکھو بھی ترہ اوفیشل ہے بڑا تو پچھیا ہے نا اجازت لے یہ صدہ کیمرہ چکے موت لے دے دے نیکھو اسی اجازت لے نہیں ہوندی یہ ہوتل دے مالا کو او میں لے کے اندر بڑے ہیں بند کر یار نو کیتے مشہل ہے نہیں بند کی کار دیکھو میں سار یار نو دو دو چار چار سوال کرنے نے اسلام علیکم میڈم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم سر گل سنو میرے ایک سوال دا جواب دے دو پلیز یار بھائی آپ بغیر اجازت کے کیمرہ لے کے اندر آگئے یہ کیا طریقہ ہے سر میرا یوٹیوب چینل ہے گا تھی میرا رائٹ ہے بھائی یہ رائٹ ہے دو سوال بکواس کر رہا ہی ہے خام کا رائٹ ہے اس کے اوپر پرچہ ہو سکتا ہے اس وقت بند کریں بھائی نیچے کرو تسمن بھگا دیئے بھائی یہ کیا طریقہ ہے آپ سر میرا بھی روزگار ہے یہ میں یوٹیوب چینل بنائے اسی کو گلت گا نہیں اسی عمام تکر سچائی پچانا جانے بھائی بات سنو یہ یوٹیوب چینل کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں جائے گھس جاؤ کبھی نہیں سنا چادر اور چار دیواری کا تقدس لوگوں کے گھروں میں گھس کر تم کرو گئی گھر گالت آڑے بلکل ٹھیک ہے مگر ہے کارتے نہیں نائے گا یہ کارتے رہی ہے گا یہ چار دیواری ہے اس کا ایک دروازہ ہے اس کے جو رائٹس ہیں نا اس کے حقوق داخلہ جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر تم نہیں آسکتے اور ایون اگر گھر نہ بھی ہو تو کسی راہ چلتے کی بھی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے اس کی اجازت کے بغیر دیکھو میڈیا ازاد ہے گا میڈیا ازاد نہیں ہے گا میڈیا مادر پدر ازاد ہے گا پھر مار کھاتا ہے زلیل ہوتا ہے پھر روتا ہے اس تو پہلے کہ زلیل بھی ہو تو مار بھی کھاؤ چلو اترے دیکھو یہ ناظرین انہوں دھانا چاہتے ہیں کہ ہوتنا دے لوگ بھائے کہ شراب ہی پندے نے کمون آجو دیکھو ناظرین انہیں سچا ہی جیڑی گیا بھائر نہیں آن دے رہے میں ایک دنے ضرور آنا دا پردہ فاش کرانگا لو پھائنی جازت ہے ایسی چلے یہی بیٹھو میں نے جازت دے دیو میں نے جامان نام مولا میری بیوی تا چار وری پون آ چکے میں کاٹ دیتا تاٹی درتا ہوں ایک وری تا میں نہیں بھی کٹے اجناب تسی اچھی بول لی وہ آپ ہی کٹے گیا ہے بھائی کوئی آرڈر لکھوانی جلدی آرڈر ہونو کی لکھوانا موڑی سارا خراب ہوگیا موڑ سارا اپسٹ ہوگیا یار جو تبیل سی کھان نو بیٹھو بھائے اچھا گل سی لو یہی بیٹھو کیوں بچہ ہلو میں جامان جی انہیں سانو جی آنے دینے تو دوڑ لاغی وہ چپی کیسے گڑی تھی گڑی تھی لاؤکی نہیں کیتھی بڑی گلے یار بسی گڑییاں کھولییاں تو یہاں پڑی روٹییاں دے چکر جی بھائے دیو میں گڑی چہ بھی لے گیا ہے پہن میں آیا ایک منٹ ہاں جی ان جامان جی نام مولا میری بیگن صرف اینہ تاس دی ہو کہ میں ایس ملے یرگمہ لگا تھا ڈا نہیں آپ کے ساتھی واپس آ لیں پھر آپ چلے جائیے کدھو آنے نہیں انہیں چلے گئے جناب ہوتے پکے پکے چلے گئے ہاں جی اوکے جی اوکے یار تینکیو ان تک کھرک پروگرام بھی جا رہے ہیں جناب سب چلے گئے ہیں آپ بیٹھے رہیں گے ایجازت لفت ہون جناب کی حکم ہے پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ رہیے گا میں کی دسا دینوں کی دسا وہ چپ رہتے ہیں لبے مولدی ذات اسلام علیکم خواتین وزرات میں پیٹریون ایکسکلوسف کلب کے حوالے سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان پیٹرنز کا جن کی سرپرستی کے سبب ہم نے خاصی سٹرنگٹ گین کی ہے الحمدللہ اور ہم اسی انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور میں ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا ان دوستوں سے کہ جو فیلال سوچ رہے ہیں وہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس ایکسکلوسف کلب کی میمبرشپ حاصل کریں ملکم بیک پتین وزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سیائی گزیبو لال اور ان کے استاد محترم جناب محمی خان صاحب بہت شکریہ افتاب جی آج بلیک سوٹ پہ کیا کمال لگ رہے ہیں بہت شکریہ لگ رہے ہیں بلیک کانا سوٹ ہے بہت شکریہ لگ رہے ہیں ہزار دوں گا تو پھر دیا کیوں نہیں اگر کسی کا دل چاہ رہا ہو تو کر لیں گے تو وہ موج کرے اپنے کر لیں اگر کو موج کرنا چاہے تو کر لیں گے میرا مطلب اگر کو آپ کو کہے میں نے کہا ہے نا میں نے نہیں کرنے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے میرا تیرا میرا زہر کمر ملا ہے ماں کدر ہی کی دا بیالا جو کچھ ہی آرام والا جہ گئے خیارو بچوری دا چھترا ہوں دا کی کہنے طریف کتی خانزب توڑی چوری دا چھتا تری پہندا سی اچھا یہ نانا کہے آپ مرید کہتے ہیں شرم کرے نا یہ نہیں کہتے مرید چوری دا چھترا کانڈ یا یہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ استاد ممی خان گزسے کا بڑا سور ہے اچھا آج بڑی سادگی میں آئیں آپ بننے سورنے کا تو ٹائم انہی ملتا جس طرح بیٹھی تھی اس طرح ہی آگئی ہوں پچھلی دفعہ کتنی آپ بہو بن کے آئیں تھے پچھلی دفعہ کیا بات تھے یہ تھی یہ جو کی تا پی ٹی وی وہ تھے سارا اندر واو یا جی گانا سنا آنا ہے کہ سان موندی باہنا ہے یہ موندی کیا ہوتا ہے تو چاپ کر رہا ہے تو ساپا کر رہا ہے باندری بیچے تو اتر کنی گانا سنننے مستادین پہے جاتے ہیں جھگت کری تھیوں اندر ساپ پہ لی باندری اے خلاک کتا آپ یہ کیا کہیں جا رہے ہیں کتا یا بھدرکان آپ کو کرنا چاہیدہ یہ نے کیا کہا ہے انہ آپ بھی بین ہوئی کہا ہے ایلہ آئی ہے تو سی بچھار دے گا لوں جی میڈم کوئی اپنا سرولے گلے سے سرولے گلے سے امی کہا بھائی چھے سنا ایک دو ہوا ممی صاحب بچے کی نیداد ہے امی ایلہ 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 آپ ہر جگہ پہ میڈم کے ساتھ آجاتے ہیں ہاں میں یہ tät پر رکھا ہے و سرولے گے کیا؟ باہر باہر سے براہا ہے سٹوڈیو سے براہا ہے اور بار گذہ جانا ہے آپ کچھ گانا نہیں سنا جا بجا کیا ہے؟ جانا پہی ہے چکل سٹی کھائے دل لے لے لہا اور بار اس نے پیدل جانا ہے سیکل تے اچھا غزیبو لال جی آج آپ نے کچھ گانا نہیں سنا سناتی ہوں ڈاک ساہ با اجازت ہے دھولنا زرمکڑ دی چابی پورا کروے پورا کروے میں دل والا بوا کھولنا دھولنا زرمکڑ دی چابی پورا کروے میں دل والا بوا کھولنا دھولنا میں دھولنا واہ جی واہ رکھلے سے دانے ہی مینوں کو بولیوں تیرے دینے ہمیشہ تیرے بول بولیوں تیرے دینے ہمیشہ تیرے بول ڈھولنا 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 مجھے سردیاں میں مجھے آس کریم کھراتا رہا تھا مرے ڈھولنا موسم کتنا عجیب ہے بہنے میں میں لگتا ہے نوویمبر ہے افتاب جی میں نے سنا آپ ابو دبائی جا رہے ہیں کیا؟ کدھر جا رہا ہے؟ ابو دبائی ابو دبائی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شارجہ کے پاس کر کے کہیں آتا ہے دبائی جا رہا ہے دبائی تو ابو علا کیا ہے؟ وہ ابو دبائی ہے؟ پتہ نہیں کس نے دبائی ہے کس نے نہیں دبائی ہمیں کیا پتہ ہو ہم کو پڑے لے کے لوگ تھوڑی ہیں اچھا میں ایسے کتنا پڑے لے کے ہیں؟ بات کو ٹھا لے نا ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ٹکٹ ہو گئی ویزہ بھی آ گیا ہے کہاں پہ ٹھہریں گے؟ میں جہاں بھی ٹھہروں گا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اچھا بتائیں تو صحیح کہاں ٹھہریں گے؟ میں ویڈا ٹھہر رہا ہوں ویڈا ڈاؤن ٹاؤن یہ ویڈا کیا بلا ہے؟ یہ اس کے بالکل سائے کے نیچے ہے برجل خلیفہ کے کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ تین چار دن ہم بھی تین چار دن کے لیے جا رہے ہیں ایک دن کے پروگرام ہے باقی اپنے کچھ پروگرام میں ممی کھا کے اپنے پروگرام رہتے ہیں بچا ہوتے آپنا نزاگتالی نزاگت قطر میں ہے با قطر ہو دو آجے قطر ہو وہ آلکل دبائی آ گیا ہے اچھا؟ کوہار کیا؟ دوہا سے دبائی؟ دوہا سے دبائی آ گیا ہے نہیں میرا نہیں کیا میری بات ہوئی تھی اس سے دو دن پہلے نہیں تھی آپ خیمہ رہنگے پچھو تین چار دن پھر استاد میرے ساتھ جا رہا ہے وہ کہنے میں جا ستے بیندانی یہ نو پونڈ جی پٹھا گلے جانا تم سکتے اس کے مو سے پونڈ کتنا برا لگا ہے یہ کہنے لالتی گا میں گال کونڈا نہیں کہنے میں تو انداز دے ہیں ماتر تسلنے کے ساتھ رام لالتی گا نہ ہو دے بدرگوانہ گال کرے میں یہ بتاری تردیا یہ کیا تھا ماتر ٹھیک بھی اٹھانٹ کیا ہو گیا اچھا آپ خانستے بھی سام پہ ہیں اچھا ٹوڑکی فان نے تو اٹھکوئے دے ایک گال داسی ہوتا ہے جو بندیاں لیو پہ کی کہنے آپ بھولے ہیں آپ کو نہیں سنائی دے کی کہنے میں تو انہوں کیا کہ صرف تو اٹھکوئے ٹوڑکی کھولونا ٹکے دے نہیں ہے کہیں تسی اچھا بتایا نہیں آپ نے پھر کترے دن باہر آئیں گے میں نے ابھی بتایا تھا کہ نہیں جہاں کس پہ رہے ہیں موسٹ پرابیبلی اتحاد پہ اتحاد میں برکت ہوتی ہے بتایا آپ تم بھی اتحاد پہ جا رہے ہیں اب اتحاد بہت امپروو کر گیا اتحاد دا سابن میں نازی دیسی سابن جو ہوتا تھا آو کبرے تو نہ سارے سابن یاد ہے کتی نامی لائم مریں وہ کہہ رہا ہے سارے سابن یاد ہیں آپ کو کبھی نہا بھی لیا کرو مریں اے کتے یہاں اے کاریوں سے ہی نام دا چیز ان کو کس سمجھکو نہیں ہو گرمیوں میں گھومنے کا جاتی ہیں میں یہی اب ابھی 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 اپنا سکلین اے سکلین سکلین مجھتاہتے کارے والکی تے ہون ہویا اے سوپر سار ہونتا تھی تو انہوں بڑا سمجھ جا آف سپنینل سی آف سپنینل تا نہیں مجھتا بہا سمجھ دا مجھتا ہوں نہیں وہ جو شاعر نہیں ہوتا آل این آل این میرے ذہن میں سے نکل گئے سکلین آل این آز ایک کارلا تیرے گڑے پٹاکا بہوتا بھئی آل این ایمی نہیں درتے آل این اچھا آپ اوٹ پہ بیٹھتے ہیں ادھر دبائی میں جا کے اوٹ پہ بیٹھنے میں دبائی جاتا ہوں اور اٹھے بیٹھا ہے انہوں نے دب پہتھا رکھ رہا ہوں منٹ بعد انہوں نے کہہ رہا کہ آل سوڑوں نے بھی جا رہے تو آنے سے کوئل لیا ہے ہاں گزیبا جی آپ کا آل ٹائم فیوریٹ گانا کون سا ہے میرے تو سارے فیوریٹ ہیں یقین کریں ایک ہوتا ہے نا کہ بس اس جیسا کوئی نہیں میں نے میڈم کو بھی بات سنیا اور ریشما کو بھی کھا بات ہے بہت بڑی دنیا تھی کسی ریشما چکی سی ریشما آہ کھا بات ریشما جی کے آپ نے گانے تو سنے ہوں گے ایسی آواز لگاتی تھی جان نکال دیتی واپ واپ میرے آپ کو کون سا پسند ہے تیری کی مجال تم میرا دل چھوٹا کر رہے تھے کوئی گانا نہیں سنا آپ نے ہماری آخری اپیسوڈ میں بھی یہی گانا کریں ہمیں جال دیا جو ہونڈ نکلیا پہلے ہے وہی کرتا رہا ہے تیری کی مجال تھے میری کی مجال بہت فضول باتیں کرتے ممی کہا یہ نا چھوٹا کرتے ممی کہا چھوٹا کرتے ممی کہا دل میرے نو چین نویاں نس گئی سپنی رووے سپیرہ موسیقی 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 جب بھی بات کی پنو کے خلاف پولیس نے اخبار میں اشتہار دیا لڑکی کی تصویر چھاپی کہ آپ میں سے کوئی ایسا جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہو آپ میں سے کوئی ایسا جس کے ساتھ اس نے تھگی لگائی ہو موج تو کر گیا جتندر اور شکیل اور پکی کالا جتندر نال انہوں پیار ہو گیا اللہ کا نظام دیکھو کہ تم اسی حربے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جال بچھاتی تھی اور اب تم اسی میں ٹرائپ ہو رہی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں محبت ہوتے چلے جاری ہے تم بلکل نہیں کرنا چاہتی محبت اور یہ کیوں یہ من جانب اللہ ہے اس کو ہی نام مت سمجھو اپنی سزا سمجھو رادو بندہ تاہی کوئی سوتا ہوئے نا گڑی چہے ہو جا پاگل نگ رہے ہوتا ہے تمہوں ہی نیند نہ سمجھو تھماچل پردیش میں ایک نکاح ہوا ہے چند دن پہلے مندر میں نکاح کیا گیا مسلمان جوڑا ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا بڑے اچھے انداز میں پورے ریچولز کے ساتھ نکاح خواہ آیا نکاح پڑھایا گیا اور سنت کے این مطابق بہترین سر مجبوری کیسی ہونا دیئے وہ کہتے ہیں ہم آنگی پیدا کرنے کے لئے ریلیجس ہارمنی وہ جو ہے نا اس کے لئے یہ ڈوے بھل ہے انڈیا میں ہو گیا میں تو بڑا حیران ہوں اس پہ اور یاد ہوتا ہے پرانی بات ہوتی پہلے رواداری کا بڑا عجب محول تھا اب وہ بات نہیں ہے یہ ریسنٹ واقع ہے اور سر پڑی لکھی فیملی ہے کسی سال کا اور پڑی لکھی فیملی وہ دونوں جو ہیں لڑکا لڑکی انجینئرز ہیں انجینئر ہیں پڑی لکھی فیملی اور انوٹیز سارے پڑے لکھے ایک فلم ہے ڈسکلوزر ڈیمی مور مائیکل ڈگلیس بیری گوڈ مووی پھر ڈا فرم ٹام کروز اور بھی اس طرح کی بے شمار ہیں بے شمار بڑی لاجواب فلم ہے پھر ہمارے ہاں بہت ساری کریکٹر ہمارے ہاں ایک گورنر صاحب اس کا شکار ہوئے اور فلم کر لیے گئے مجھے یقین ہے کہ جب یہ فلمنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ خواتین ہی اس میں چامل ہوتی ہیں اور کسی کا بڑا مشکل ہے کہ کسی اور تھرڈ پارٹی کو انوالو ہو پھر ایک جج تھا فوت ہو گیا ہے بچارہ ارشد ملک اس کا مردہ بھی خوب خراب ہوا پھر ایک ٹک ٹاکر ہے خاتون بڑی مشہور ہے آج کل شانت ہے میرا خیال ہے ملک سے باہر ہے وہ انہوں آت کے ساتھ کوئی ستا ہے کہ واقعہ ہوا ہے کسی لڑکی نے کو فون کر کے کہا ہو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ بھاگ کے گئے ہو یہ بچپن کے واقعات ہیں جوانی میں کہاں یہ پنگے کون لیتا ہے سب سے بڑی اماؤنٹ کتنی تھی جو آپ نے لٹا دی اس دور چاہیے ہوں دا اسی دور صاحبہ ساڑے کو وات تو وات پندرہ وی رپیہ ہوں دے اس کیونکہ میں نال کام بھی کردھا سی پائیں ابھی تو اتنی رقم تھی تمہارے پاس برنا آپ کو بچپن میں کتنے پیسے ملتے تھے سکول کے لیے بچپن میں مجھے کبھی روپیہ ملتا تھا دو روپے ملتے تھے پھر دس روپے ہو گئے لیکن میرے اوپر کی کمائی کافی ہو جاتا سکول تو پہلے نا آفتہ ساپنی چھوٹے جن ناکال آیا میں گھر میں سب سے بڑا تھا کیوں جی میں تو بدماشی ہی ہے بہنہ یار اور پڑے طریقے مختلف ریونیو سٹریمز کافی چل رہی ہوتی ہیں اٹھا ٹائم چھوٹے پڑا وہاں لوٹ لے نا لوٹے ہاتھ ہی آئی ہے ہاتھ ہنے ہنے تراب کرو پھانہ اٹھا ہاتھ ہنے یہ نا ہبشی تراب کرو رائی صاحب میں ایک لڑکی نے فون کھیتا ہنے تراب کرن باس ہے وہ کہ انہی ویڈیو کار پر آیا اچھا نہیں کیمرا ہنے کیتا کہ انہی تیم ہی بے سٹ اوڑا ہے خوتین عزرات we'll take a break stay with us welcome back خود دین ازرات آج گانے کے لیے فلم ہے جیسے جانتے نہیں نصار بزمی کی بہت خوبصورت کمپوزیشن مسرور انور کے لرکس ہیں گایا احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر ایسے بھی ہے مہربان زندگی کی راہ میں جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں ایسے بھی ہے مہربان زندگی کی راہ میں جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں جیسے جانتے نہیں بارہائی سوچ کر ہم کو آگئی ہسی حسن کے مزاج میں کیوں ہے اتنی برہمی آپ ہی بتائیے ہم تو جانتے نہیں لوگ ہار کر بھی کیوں ہار مانتے نہیں ایسے بھی ہے مہربان ایسے بھی ہے مہربان جیسے جانتے نہیں جان بوجھ کر بنے جو کسی سے اجنبی ایسے دوست سے بھلا کیا گلا کرے کوئی اس نظر میں آج بھی ایسا ہی غرور ہے دوسروں کے درد سے آج بھی وہ دور ہے توڑ کر کسی کا دل ہو رہے ہیں شاد ماں ایسے بھی ہے مہربان زندگی کی راہ میں جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں ایسے بھی ہے مہربان زندگی کی راہ میں جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں جیسے جانتے نہیں برایو برایو